بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک پیدائش میں آسمانوں کی اور رمین کی وختلاف اللیلی والنہاری اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں یعنی مختلف ایسے ہو کہ دن روشن اور الگ سے ہوتا ہے اور رات تاریخ اور اس کی جو حیت ہے وہ الگ سے ہوتی ہے اور دیکھیں مولانا مودودی نے جو اپنا ترجمہ ہے اس میں یہ لکھا ہے دن آت اور دن کے باری باری سے آنے میں وختلاف اختلاف کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ باری باری سے آنے میں یعنی وہ پھر اکٹھے نہیں آتے دونوں مختلف ہیں تو جب دن ہوتا ہے تو رات نہیں ہوتی اور جب رات ہوتی ہے تو دن نہیں ہوتا تو دونوں آگے پیچھے آتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے اکل مندوں کے لیے بہت سے نشانیاں ہیں آیات آیت کی جمع ہے کہ ضرور یہ لام جو ہے یہ لام تعقید بھی ہے البتہ بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں کہ ضرور لازمان نشانی ہے اکل مندوں کے لیے اللہزین یذکرون اللہ وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں اللہ کا قیاما کھڑے وقعودا اور بیٹھے وَعَلَى جُنُوبِهِمْ اور کروٹوں کے بر لیٹے ہوئے وَيَتَفَكْرُونَ اور وہ تفکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والعرض آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں خلق میں ربنا اور وہ کہتے ہیں جہاں تو وہ کہتے ہیں ترجمہ کسی کا نہیں ہے بس ہم اس کا ترجمہ یہ ولا خود ہی ڈال لیں گے یعنی جب وہ تفکر کرتے ہیں تو خود بخود ان کے موں سے یہ بات نکلتی ہے کہ ربنا ما خلق تاہا عذاباتیلا اے ہمارے رب نہیں تو نے پیدا کیا اس کو باطل اس کو جھوٹ سبحانکا فاقینا عذاب النار تو پاک ہے پس ہمیں بچا لیں آگ کے عذاب سے اب تو پاک ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ تو پاک ہے اس سے کہ تو کچھ بھی باطل پیدا کرے کچھ بھی فضول اور خمخا اور عبس پیدا کرے تو اس سے پاک ہے تیری ذات اس سے پاک ہے بلند ہے تو تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں ربنا اے ہمارے رب انکمہ تدخل النار جو داخل کر دیا گیا آگ میں فقد اخزیدہو تو یقیناً وہ رسوہ کر دیا گیا رسوہ کر دیا تو نے اس کو وَمَالِسْ ظَالِمِينَا اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من آنسوار کوئی مددگار ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم نے سمئنا ہم نے سنا منادی بکارنے والے کو ینادی وہ بکار رہا ہے لِلْ ایمانی ایمان کے لیے ان آمینو یہ کہ ایمان لے آو بِرَبِّكُمْ اپنے رب پر فَآَمَنَّا تو ہم ایمان لے آئے ربنا اے ہمارے رب فَغْفِرْ لَنَا تو بخش دیجئے ہمارے ذنوبنا ہمارے گناہ وَخَفِّرْ عَنَّا اور دور کر دیجئے ہم سے شیئے آتینا ہماری برائیاں وَتَوَفَّنا اور فوت کیجئے ہمیں معل ابرار نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر ربنا وَآتینا اور اے ہمارے رب پورا کر ہمارے لیے مَا جُو عَدْتَنَا تُو نے ہم سے وعدے کیے عَلَى رُسُلِكَ اپنے رسولوں پر یا اپنے رسولوں کے ذریعے وَلَا تُخْذِنَا يَوْمَ الْقَيَامَةَ اور نہیں رسوا کر ہمیں قیامت کے دن اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ بے شک اے ہمارے رب تُو نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے یعنی جو مِعَاد تُو نے مقرر کیا ہے جو وعدے کے پورا خونے کا جو وقت تُو نے مقرر کیا ہے تُو اس کے خلاف نہیں کرتا فَسْتَ جَابَ لَهُمْ تو جواب دیا اُن کو رَبُّهُمْ اُن کے رَبْنِ اَنِّي لَا اُذِیْعُ یہ کہ نہیں ہمیں زایہ کرنے والا عَمَلَ عَامِلِمْ مِنْكُمْ عَمَل کرنے والے کسی عَمَل عَامِلِنْ کسی عَمَل کرنے والے کَا مِنْ کُمْ تُمْ مِسَي مِنْ زَقَرِن مَرْدُونَ مِسَي اَوْ اُنسَا یا عُرْتُونَ مِسَي بَعَذُوكُمْ مِنْ بَعَذْ تُمْ ایک دوسرے سے ہو یا ایک دوسرے کے ساتھی ہو یا ایک دوسرے کے مولانا مدودین اس کا ترچمہ کیا ہے تم ایک دوسرے کے ہم جنسو فَالَّذِينَ حَجَرُو تو وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی وَأُخْرِجُو اور نکال لے گئے مِنْ دیارِهِمْ اپنی گھروں سے وَأُوجُو فِي سبیلی اور ستائے گئے میرے راستے میں وَقَاتَلُو اور وہ لڑے وَقُتِلُ یعنی قتل کیا انہوں نے وَقُتِلُو اور وہ قتل کیے گئے لَأُكَفِّرُنَّ ضَرُور میں دور کردوں گا وَأَعَنْهُم سَيِّعَاتِهِم ان کی برائیاں ان سے وَلَأَدْخُلَنَّهُم اور ضرور لازمان میں داخل کروں گا ان کو جناتیں تجری ایسے باغوں میں جن میں نہریں بہتی ہیں تجری مِنْ تَقِحَ الْأَنْحَار ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے جزا ہے بدلہ ہے وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ السَّوَاب حُسْنُ السَّوَاب اور اللہ ہی کے پاس ہے سب سے اچھا بدلہ لا يغررنکا نہیں دھوکے میں ڈالیں آپ کو تقلُّبُ اللَّذِينَ چلنا پھرنا ان لوگوں کا کفروں جو کفر ہیں فی البلاد بستیوں میں مَتَعُون قلیل بہت تھوڑی سی مَتَع ہے ثُمَّمَ اُواہُم پھر ککانا ہوگا ان کا جہنم جہنم وَبِسَلْمِحَاد اور وہ کیا ہی بُرا ٹھکانا ہے لَاكِنِ اللَّذِينَ تَقَو لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقویہ اختیار کیا ربهم اپنے رب کا لَهُم جَنَّاتٌ تَجْرِمِ تَحْتِهَ الْأَنْحَار ان کے لیے باغ ہیں ایسے جن میں نحریں بہتی ہیں خالدین حفیحہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے نُزُولَ مِلْعِندِ اللَّه اللہ کی طرف سے مہمانی اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَوَار اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہلِ کِتَاب میں سے لَمَنْ يُؤْمِنُوا البتہ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم اور اس پر جو تم پر اتارا گیا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم اور جو ان پر اتارا گیا جو تم پر اتارا گیا اور جو ان پر اتارا گیا خاشرین للہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں لَا يَشْتَرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں بیشتے سَمَنَا قَلِيلَ تھوڑی قیمت پر اُلَائِكَ لَهُمْ عَجْرُهُمْ اُن کے لیے اُن کے رب کا بہت بڑا عجر ہے اُن کے رب کے پاس اُن کا عجر ہے اِنَّوَا حَسْرِعُ الْحِسَابِ بِشْتَ اللَّهِ جَلْدْ حِسَابِ لَنے والا ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اسبرو سبر کرو وَسْوَابِ رُو اور ثابت قدم رہو وَرَابِدُو اور باطل مولانا نے اس ترکہ ترجمہ کیا باطل پرستوں کے مقابلے میں پا مردی دکھاؤ وَتَّقُ اللَّهَ اور اللہ سے قَتَّقْوَا اختیار کرو لَأَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ تَاكِ تُمْ فَلَاحْ بَاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک پیدائش میں آسمانوں اور زمین کی وقت اللہ فِاللیلی اور رات اور دن مختلف ہونے میں باری باری ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں لَآَيَاتِ لِأُولِ الْأَلْبَابِ البتہ نشانیاں ہیں اکل مندوں کے لئے اللَّذِينَ يَفْكُرُونَ اللَّهَا وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے وَيَتَفَقْتَرُونَ فِي خُلْقِ السَّمَاوَاتِ اور وہ تفقر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین پر اور وہ کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا زَبَاطِلَا اور اے ہمارے رب یہ سب تُو نے کچھ غلط کچھ جھوٹ نہیں پیدا کیا سُبْحَانَكَ فَقِينَا عَنزَابَ النَّارِ تُو پاک ہے اس سے تو تُو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں رَبَّنَا اِنَّكَ مَا تُدْخِلِ النَّارِ اے ہمارے رب بے شک جس کو داخل کر دیا گیا آگ میں فَقَدْ اَخْضَئِتَهُ تو یقیناً تُو نے اس کو رسوا کر دیا وَمَا لِزْظَالِمِينَ مِنْ اَنسَوَاتِ اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے اس کے بارے میں ایک روایت آتا بن عبی ربا حسنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت عائشہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں آپ نے جو سب سے زیادہ عجیب چیز دیکھی ہو وہ مجھے بتائیے تو حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ان کی کس شان کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کی تو ہر شان بھی عجیب تھی ہاں ایک عجیب واقعہ میں سناتی ہوں وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور لحاف میں میرے ساتھ داخل ہو گئے پھر فرمایا کہ اجازت دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں بستر سے اٹھے وضو فرمایا پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز میں اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سینہ مبارک پر پہنے لگے پھر رکو فرمایا اس میں بھی روئے پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اس قدر روئے پھر سر اٹھایا اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آئے اور آپ کو نماز کی اطلاع دی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ارس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر گریہ کیوں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور شکریہ میں گریہ زاری نہ کروں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آج رات مجھ پر یہ آیات قریمہ نازل فرمائی ہیں اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی یہی آخری آیات نکل کی یعنی یہ آیات جب قلب مبارک پر نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہو گئی تھی آپ دیکھیں کہ سورہ آل عمران غزو احد اللہ وہ حالات جو گزر چکے تھے اور منافقین کا طرز عمل یہودیوں کی آپس میں جو منافقین اور یہودیوں کا گھٹ جوڑ اور ایسے میں پھر یہ ساری بات تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کی شکر کے اندر اور اللہ کے آگے آجزی میں وہ کیسی کیفیت تھی کہ آپ ان آیات کو حصول کرتے ہوئے اللہ کے شکر میں اس قدر روئے میری عزیز بہنوں یہ آیات اللہ تعالیٰ نے آغاز ایسے کیا ہے کہ جو زمین اور آسمان ہے نا اور جو رات اور دن ہے جو اقل والے نا لب جو ہے نا وہ اقل کو کہتے ہیں الباب اس کی جمع ہے اور اولی الباب ہوتا ہے اقل مند اور لب لباب بھی ہم اردو میں یہ لفظ بھی بولتے ہیں یعنی ہمیں کسی چیز کی جو جو اصل ہے نا اس کی جو آپ کہہ لیں اس کی جو گھٹلی ہے جیسے جو پھل ہے تو اس کی جو گھٹلی ہوتی ہے وہ گھٹلی اس کی اس کی کور ہوتی ہے جس سے پھر اور اس طرح کے پھل کے نہ صرف درخت پیدا کیے جا سکتے ہیں بلکہ اور یعنی اس درخت سے اور درخت پیدا کیے جا سکتے ہیں نا تو اسی طرح جو لب ہے وہ اکل کی وہ قسم ہے تدبر کا وہ انداز ہے اولی الالباب وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس پہ تدبر کرتے ہیں اور پھر اس سے سبق سیکھ لیتے ہیں کوئی نتیجہ اخص کر لیتے ہیں جس سے پھر مزید انسان تیار ہوتے ہیں اور مزید انسانوں کے اوپر اس طرح سے کام ہو سکتا ہے تو اب دیکھیں وہ کیا تدبر کرتے ہیں اور ان کے تدبر کی ان کی جو اولی الالباب ہیں ان کی پہلی کیفیت کیا ہے کہ وہ اللہ تعالی کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر وقت یاد کرتے ہیں یعنی اکل مند ہونے کی اکل مند کی جو صفت ہے اس کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ رات اور دن پر غور کرتے ہیں ان کی اکل محض جو ہے وہ ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتے وہ محض خامخواہ زندگی نہیں گزارتے اور بلکہ وہ جو اپنی اکل کا بیسٹ یوز ہے نا دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اپنی اکل ہے نا اسی اکل کو اسی جو جو غور کرنی کا جو انداز ہے اسی کو لوگ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں اسی کو لوگ جو ہیں وہ فیشن انڈسٹری ہے اور فیلم انڈسٹری ہے جو ایجاد ہو رہی ہیں تو اکل کے راستے اب دیکھیں ذرا کس قدر کھل گئے اور وہ کن کن راستوں کے اندر استعمال ہونے لگ گئی اور اکل جب استعمال ہوئی تو وہ کہاں کہاں سے چیزیں بنا کے لے آئی تو اللہ تعالی نے عقل کا جو استعمال سکھایا وہ کیا ہے اللہ نے اولو الباب کہا کس کو ہے تو جو بیسٹ یوز ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس رات اور دن میں گوھر کرے اور آسمان اور زمین پہ گوھر کرے اور پھر ان کو گوھر کر کے وہ یعنی اگر وہ ستاروں پہ دیکھیں گوھر کر رہے ہیں ان کی گردشیں گوھر کر رہے ہیں ستارے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جیسے آسمان کہا سماوات تو آسمان پہ ستارے ستاروں پہ گوھر کرتے تھے لوگ سہراؤں میں سفر کرتے تھے ستاروں سے ہی راستے معلوم کرتے تھے اور پھر آسمان میں آپ دیکھیں ائر ٹریفک جتنی ہیں وہ آج بھی ساری ساری ان ستاروں کے ساتھ اس کو منیج کیا جاتا ہے تو پھر وہ جو گوھر کرتے ہیں تو کیا وہ اس لئے گوھر کرتے ہیں کہ وہ خود ہی فرض کر لیں کہ انسانوں کی قسمتیں معلوم ہوتی ہیں نہیں وہ یہ گوھر تو نہیں کرتے اور وہ اس عقل کے استعمال میں ٹھیک پھر نتائج نکالتے ہیں اسی طرح زمین ہے آپ دیکھیں زمین کے اندر کتنے فزان ہیں جب وہ ان زمین کو دیکھتے ہیں اس کی حرکت کو دیکھتے ہیں اس کی رات اور دن کا دیکھیں پلٹنے میں آج کل جو اب دن کا فرق پڑھ آیا دن چھوٹے ہونے شروع ہو گئے ہیں تو صبح کے وقت میں بھی منٹ منٹ کا فرق کیسے آ رہا ہے اور شام کے اوقات میں بھی منٹ منٹ کا فرق کس طرح سے آ رہا ہے تو وہ غور جب کرتے ہیں تو اس غور سے ان کی عقل مخلوق کے گرد نہیں گھومتی مخلوق کے گرد نہیں گھومتی ان کی عقل کی کیسے انسان نے زمین پہ سبزہ اگایا کیسے فصلیں کاشت کی انسان کو دیکھو ذرا کیسی کیسی چیزیں بنا لی کتنی بڑی بڑی امارت زمین کے اوپر تعمیر کر لی نہیں خالق کے گرد گھومتی ہے اس کی عقل خالق کے گرد گھومتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ کسی بھی اس کو دیکھیں آپ چیز کو تو آپ اس کے بنانے والے کو دیکھتے ہیں جیسے آپ ایک ہوائی جہاز کو دیکھیں تب دیکھ کے سوچیں گے کہ انسان نے اس کو کیسے بنایا مگر عقل کی اصل جو ٹاپ لیول ہے عقل کا وہ یہ ہے کہ اس جہاز کے بنانے کا علم انسان کو کس نے دیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا اور وہ اس طرح سے اللہ کو پہچانتا ہے خالق کو پہچانتا ہے اور پھر جب اس کو پہچان لیتا ہے تو وہ دن رات اسی کو یاد کرتا اسی کو بصیرت کہا گیا نبی کریم نے اپنے جو فالور سے ان کو خالق کی پہچان کرنا سکھایا ایک شخص نے حضرت علی سے آپ پوچھا کہ آپ نے اپنے پروردگار کو کیسے پہچانا آپ نے فرمایا شہتود کے پتے سے تو وہ جو سائل تھا سوال کرنے والا اس نے حیران ہو کر کہا وہ کیسے حضرت علی نے جواب دیا شہتود کا پتہ اگر بکری کھاتی ہے تو مینگنیا کرتی ہے اگر ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو وہ ریشم بنتا ہے اور اگر خطن کا ہرن کھاتا ہے تو اس کی ناف سے خصوری نکلتی ہے سوال یہ ہے کہ پتے شہتود کے پتے سے کسی جگہ کوئی کام لے رہی ہے اور کسی جگہ کوئی کام دیکھ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں علم کا دروازہ اسی لئے تو کہا جاتا تھا تو انہوں نے کیسے یہ ان کا تدبر ہے کہ وہ شہتود کا پتہ ہے اگر بکری کھا رہی ہے اگر پوری کائنات پہ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے وہ ایک ایک ذرہ سے لے کر سورج سے لے چاند زمین سے لے آسمان رات اور دن کی فرق فرق جو اس کی جو حالتیں ہیں ان سب میں وہ ایک غور اور تدبر کی عادت بناتا ہے اب دیکھیں یہ ہمیں اپنے اندر اس سعادت کو اٹھانا پڑے گا مینٹین کرنا پڑے گا ہمیں اپنے مائنسیٹ کو اس لحاظ سے یہ تیار کرنا پڑے گا کہ اگر میں کسی چیز پر غور کر رہی ہوں مطلعا کوئی آکے فرض کرے میرے سامنے کوئی انسان آکے بیٹھا ہے تو ہم کیا اس کے کپڑوں پر گور کر رہے ہوتے ہیں کس سے سلواتی ہو تم اپنے کپڑے ٹیلر کان سا ہے تمہارا کتنی سلائی لیتا ہے اس نے علم کی راہیں بنائیں کس کا ہے کون سے برینڈ کا ہے ایسے ہی لیا جو تدبر کیا گور سے دیکھا جو اس سوٹ کو دیکھا اس سے مختلف اپنے تدبر کی عادت بنائیں زمین اور آسمان کو دیکھ کر اگر ہم تدبر کی یہ عادت بنائیں کہ یہ ان سب کو پیدا کس نے کیا تو پھر جب ان سب کو پیدا کیا کسی نے تو جب وہ خود کھڑے بیٹھے لیتے یہ یہ ذکر اور فکر یعنی عبادت جو ہے وہ اصل میں تو عبادت صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے کس کے سامنے سجدہ کیا مولانا مدودی نے بھی تصور عبادت دیا وہ تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پانچ نمازیں پڑھ لیں اور حج کر لیں اور زکاة دے دیں تو آپ کی عبادت ہو جائے تو عبادت جو ہے وہ ہمہ وقت اطاعت کا نام ہے تو اب یہ ہمہ وقت اطاعت کیسے بنیں گی ہر وقت کیسے اطاعت ہوگی تو پھر انسان جو وہ اس پروسس پہ عمر کرے اصل میں کہ وہ تفکر اور تدبر کے ساتھ چلے اور یہ یہ ذکر کی وہ قسم ہے کہ جس میں وہ کھڑے بیٹھے لیٹے اس کے اپنے اندر صرف رب کی ذات رچی بسی ہوتی ہے اور وہ پھر اس تدبر میں جب وہ تفکر میں انسانوں کے اوپر تفکر کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ بات تھیرتی ہے آگر کہ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کو بھی تو باطل نے پیدا کیا جب وہ پیدا کرتا ہے تو وہ تدبر کرتا ہے آسمان اور زمین کے پیدائش میں تو وہ کہتا ہے ربنا ما خلقت حاضر باطل یعنی مولانا مودودین نے اس کے حاشے میں لکھا وائے کہ ان نشانیوں سے ہر شخص بہ آسانی حقیقت تک ہو سکتا ہے بشرت یہ کہ وہ اللہ سے غافل نہ ہو اور آسار کائنات کو جانوروں کی طرح نہ دیکھے بلکہ غور اور فکر کے ساتھ مشاہدہ کرے جب وہ اگلے حاشی میں لکھتے ہیں جب وہ نظام کائنات کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت ان کے تصرف کے اختیارات دیوں جیسے عقل اور تمیز عطا کیوں اس سے اس کی حیات دنیا کے عمال کی باز پرس نہ ہو یعنی حکمت کے خلاف ہے یہ بات انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے سچ بولنا اچھی بات ہے اور پھر وہ مجھے پتہ ہے کہ یہ پرسی ہے تو میں اسے بیٹھنے کے لیے تو استعمال کر سکتی ہوں مگر اسے توڑنے کا تصرف کا اختیار مجھے حاصل نہیں ہے تو اس طرح اپنے تصرف اور اختیارات اور عقل اور تمیز سے اسے دنیا کی عمال کی پہچان ہوتی ہے کی کیسے ہو سکتا ہے کہ اب میرے عمال کی بعض پور سنا ہو اور برے عمال اچھے عمال پہ جزا اور برے پہ سزا نہ دی جائے اس طرح نظام کائنات پر غور فکر کرنے سے انہیں آخرت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی سزا سے پناہ مانگتے ہیں جو کچھ ذرا بھی میں کل پرسوں دیکھ رہی تھی کہ فیصلہ باد میں ایک انتیس سالہ ایک سنوکر ورڈ چیمپین نام پتہ نہیں اس کا کیا تھا مجھے اب نام یاد نہیں مگر اس نے سوئی سائیڈ کر لی ہے اس نے خودکشی کر لی اپنے آپ کو مار لیا کال آپ دیکھیں جہان گیر ترین جو سیاست دان پاکستان کا بہت بڑا اس کا بھائی عالم گیر ترین اس نے اپنے آپ کو گولی مار کے خودکشی کر لی یہ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں لوگ یہ کیوں اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں یہ فرسٹریشن اور اس کے دباؤ میں اتنا کیوں آ جاتے ہیں اپنی عقل کے استعمال سے یہ سمجھ نا ہے کہ وہ اپنے رب کی بندگی اور عبادت کے مقصد حیات کو جان لے اور چونکہ یہ عبادت کوئی تھوڑے وقت کا کام نہیں ہے کوئی دس منٹ کا پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے عبادت اپنے رب کی عبادت ایک بندے کے لیے پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے وہ اس کو ہول لائف اس کو لائف دی گئی ہے تو اللہ تعالی کو فیفٹی عبادت چاہیے اگر اس کو ایک دن کے اندر ٹوئنٹی فور آرز دیے گئے ہیں تو ہمارے رب کو ٹوئنٹی فور آرز کی عبادت چاہیے تو جب اس کو یہ سمجھ آتی ہے تو وہ کہتا اللہ تیرے غزب سے کون بچائے گا مجھے تو ہی تو معاف کرنے والا ہے تو ہی تو رب ہے اور پھر وہ اللہ تعالی سے یہ دعا مانگتا ہے کہ اے میرے رب ما خلقت آزبات اللہ سبحان کف اعزاب النا پھر وہ کہتا اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے ربنا اِنَّ کمان اللہ بے شک جس کو آگ میں داخل کر دیا گیا فقد اخ زیدہ ہو تو یقینا تو نے اس کو رسوا کر دیا وما لِظ ظالمین من انصار اور ظالموں کا تو کوئی مدد کار نہیں ہے یعنی وہ دنیا کی رسوا یاں آپ دیکھیں دنیا میں عزت و ذلت کا کتنا کھیل ہے انسان ہر وقت اس میں ہوتا کہ کسی نے ذرا سا کچھ کہ دیا تم نے تو مجھے ظلیل کر دیا ذرا اس کی کوئی مالی حالت کی میرے رب نے مجھے ظلیل کر دیا اور وہ ہر وقت اسی سے مجھے کون ظلیل کر رہا مجھے تو بس سارے ظلیل کیے جا رہے ہیں اور وہ عزت حاصل کرنے کے لیے کیسے تڑپ رہا ہوتا ہے لیکن دیکھیں جب وہ تدبر کرتا ہے جب وہ تفکر کرتا ہے تو اس کی عقل اس کو کیا راستہ دکھاتی ہے کہ اس کی عقل اس کو یہ رب کی بنائی ہوئی اس کہنات کے نتیجے میں وہ اپنا مقصد وجود پہچانتا ہے اور اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل زلط اور رسوائی اس کے لیے ہوگی جس نے اپنا مقصد وجود نہیں پہچانا اور قیامت کے دن وہ ناکام ہوا اور بالآخر آگ وے داخل کر دیا گیا وہ دنیا کی عزت اور زلط دونوں چیزوں سے عباب ہو جاتا ہے یاد رکھیں وہ اسے دنیا کی عزت کی پرواہ ہوتی ہے کون اس کو عزت دے رہا ہے کون اس سر پر بیٹھا آ رہا ہے کون اس کے پیچھے پھر رہا ہے کون اس کا بیک پکڑ آگے ہو کے کون اس کے لیے پانی بھاگ بھاگ کے دے کے آ رہا ہے اس کا دل ان ساری چیزوں سے عباب ہو جاتا ہے اس کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے عزت دے اس دنیا کے بادشاہوں میں دنیا کے انسانوں میں اس کے دل میں عزت کی طلب نہیں ہوتی اور اس طرح وہ کسی کی ضلیل کر دینے سے بھی وہ متاثر نہیں ہوتا کیا آفیت سے دیکھے ضلیل ہو گئی اگر وہ اتنے سالوں سے جو ہے وہ امریکہ کی قید میں ہے تو مجھے بتائیے کیا وہ ضلیل ہو گئی اگر وہ سوچے وہ اپنے آپ کو کسی کامپلیکس کا شکار کر لے اور اندر ہی بیٹھی بیٹھی یا میں آپ کو بتاؤں مر چکی ہوتی وہ اب تک اگر وہ زندہ ہے تو وہ اس عقیدے کی طاقت کے ساتھ زندہ ہے کہ عزت اور زلط ان چیزوں میں تو نہیں ہے تو گرفتار ہوئی اغوا کر لی گئی گرفتار اب دیکھیں کوئی لڑکی اغوا ہو جائے تھا ہم کیسے سوچ تے اغوا کر لی گئی غیر ملک میں لے گئے افغانستان میں رکھا گیا امریکہ میں رکھا گیا لیکن عزت اور زلط تو بھیری عزیز بہنوں اپنے آپ کو ان دونوں جذبوں سے اوپر کر لیں ان دونوں جذبوں سے اپنے آپ کو اب کر لیں کہ عزت اور زلط عزت اور زلط دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں تو نہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں عزت بھی آخرت میں درکار ہے اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ بس جہنم میں نہ ڈالے اور قیامت کے دن ہمیں زلیل نہ کرے یعنی وہ بہرحال انسان اپنی مقصد حیات کی تکمیل پہ سوچتا ہے پہلے تو دیکھیں زندگی کا مقصد بنائیں کیوں پیدا کیا اللہ نے مجھے تو میری زندگی میں مجھے جتنا وقت دیا گیا ہے اس کا مقصد ہے ایک اور مجھے تو اب اس مقصد کو پورا کرنا ہے اور وہ مقصد اگر میں پورا کر پیامت کے دن اللہ تعالی یہ بتا دے کہ اس انسان نے اپنی پیدا کرنے کا مقصد کوئی پورا نہیں کیا اور میرے لئے تو اسے پیدا کرنا نہ پیدا کرنا بیکار تھا چلو اس کو دالو اب جہنم میں تو اللہ تعالی نے اقل مندوں کو یہ بتایا اول ال الباب کے بارے سمعنا بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو ایمان کے لئے ایمان لے آؤ بی ربکم اپنے رب پر فآمنا تو ہم ایمان لے آئے ہم ایمان لے آئے اور پھر وہ کہتے ہیں ہمارے رب یعنی ایمان لانے کا اقرار کر رہے ہیں مگر وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اب ایمان لانے کے بعد ہم ایمان اب ہم انجل بن گئے خرشتے بن گئے نہیں بلکہ وہ اب پچھلے اپنی گناہوں کے بارے میں ڈر گئے ہیں وہ جو زندگی گزار آئے بغیر ایمان کے کفر اور جہالت میں اس کے لئے پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے ان کو مٹا دیجئے ان کو ہم سے دور کر دیجئے اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کرنا نیکوکاروں کے ساتھ ہمیں فوت کرنا ربنا اور اے ہمارے رب ہمیں دے جس کا تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اور قیامت کے دن ہمیں رسوہ نہ کرنا میں دیکھیں سوچی تھی میں کہ رسوائی کا ایک احساس ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹی سی ہوتی تھی اور میں بڑی بہن کے ساتھ بلکہ سکول میں تھی اور کسی کوئی ایسا کام کیا مجھے اب یاد نہیں ہے کہ وجہ کیا تھی لیکن ٹیچر نے کلاس کے اندر آکے تو مجھے بہت ڈانٹا اب جو میں کلاس میں کھڑی ہوں اور کھڑی کہ میرے پورے جسم پہ پسینے آگئے اور دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا اور مجھے لگا کہ پوری کلاس بس مجھے ہی دیکھ رہی گیا اور وہ جو زلیل ہو جانے کا ایک احساس تھا اس احساس میں پورے جسم پہ بری طرح پسینہ آگیا اور وہ آج بھی دیکھیں اتنے سال بیٹھ گئے ہیں آج بھی مجھے وہ اپنی وہ قیفیت یاد ہے تو دنیا کے اندر جو زلیل ہونے کی جو فیلنگ ہے نا وہ وہ نہیں ہے جو آخرت میں ہونی ہے دنیا میں تو میں اہل ایمان کو یہ دعا سکھا رہے ہیں اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوہ نہ کرنا یہ قیامت کے دن جو رسوائی کا احساس ہے اور وہاں تو کوئی آپشن نہیں ہو نہیں کوئی انسان ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا اسے ہر صورت اپنی جو اب کتاہی ہو گئی اب اس کو ختم نہیں کر سکتا اب اس کو اسے بھوگت نہیں بھوگت نہ ہے اللہ نے جو دعا سکھائی وَتَوَفَ فَنَا مَعَلْ عَبْرَار عَبْرَار جو ہے وہ بیر کی جمع اور بیر جو خشکی کو بھی کہتے ہیں بر جو خشکی کو کہتے بحر و بر ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب جو لکھا بیر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیکی ایسے کرنا جیسے مضبوط قلبی کیفیت کے ساتھ جیسے زمین مضبوط ہوتی ہے تو کوئی نیکی کرنا مثلا اب کسی کو کچھ دے رہے ہیں کوئی مدد کر رہے ہیں کسی کی کو فرائز کی مکمل ادائی کرنے کو بھی اور ثابت قدمی کو بھی موت تک تو آپ دیکھیں ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ جو عبرار ہے نا اب اکل مندوں کا دیکھیں اکل کا جو میار ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ جو نیکو کار ہے نا اس قدر جو ثابت قدم ہے جو حقوق و فرائز کو ادا کر رہے ہیں جو نیکی کرتے ہیں تو ایک مضبوط قلبی کیفیت کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو آپ اللہ ہمیں ان کے ساتھ فوت کرنا مارا انجام ہو تو ان لوگوں کے درمیان ہو تو پھر انسان ایسے ہی لوگوں کو پھر تلاش بھی کرے گا اگر اس کا گھر سے نکلنے کا دل کرے گا تو وہ کسی ایسے ابرار کے پاس جا کے بیٹھے گا اگر اس کا دل کرے گا میرے گھر آج کوئی مہمان آئے تو اس کا دل چاہے گا وہ فلان ابرار ہی آئے اور وہ ایسے ابرار کو تلاش کرے گا اور انہیں کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑے گا اور یہ تو دعا تو کرنی چاہیے اور اللہ سے امید بھی انشاءاللہ رکھنی چاہیے یہ دعا یاد بھی کریں گے اس کو قصد سے پڑھیں گے بھی اور امید بھی رکھنی جوہی آپ کی خواہشات ہوتی ہیں وہ ہی آپ کی بھاگ دوڑ ہوتی ہے زندگی کا پورا نقشہ جس رنگ اور جس طریقے پر چل رہا ہوتا ہے موت اس ہی اس پہ آتی ہے یہ اللہ کا ایک فارمولہ ہے اللہ کا ایک دستور ہے باقی اللہ رحم کرنے والا کہ ہم سننے والے اور اس دعا کہ تو فیل ہی اللہ ہمیں ایسے نیک اکاروں کے ساتھ اللہ ہمیں موت دے دے لیکن بہرحال یہ اکل کی بات ہے یہ ایمان کی بات ہے کہ اللہ ہمیں تو ان کے ساتھ فوت کرنا ان کے ساتھ جو اللہ یہی تیرا رسولوں کے ساتھ وعدہ ہے اور ہمیں قیامت کے دن تو رسوانہ کرنا تو اب دیکھیں پھر جواب دعا کیا ہے اللہ تعالی جواب کیا سکھا رہے ہیں تو اللہ نے سن لی ان کی پکار یہ کہ نہیں میں ضائع کرنے والا تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل خواب مرد ہو یا عورت بعض تم ایک دوسرے کے ساتھی ہو تو ایک تو یہ کہ یعنی کیا ما شاء اللہ کیا بات ہے ان لوگوں کی کیسے خوبصورت لوگ ہیں وہ کیسے اقل مند دنیا کے ذہین ترین لوگ ہیں کہ جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں اور پھر جو وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی دعا کے دروازے کھول دیتا اللہ ان کی لئے دعا کے دروازے کھول دیتا اللہ تعالی ایسے آجزی سے اور ایسے اپنے رب کو پکارنے والوں کو اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل زائع نہیں کروں گا اور کوئی تمہارے ہر مخلص عمل کو بچاؤں گا تمہاری گلتیوں سے میں در بزر کروں گا جس طرح آپ دیکھیں گندم کا ایک دانہ ہے تو وہ اس کا محفوظ رہے تو وہ پھوٹتا ہے اور پھر ہی وہ برگوبار لاتا ہے اور اگر گھٹلی ہی سڑ جائے تو کہاں سے پودا پیدا ہوگا تو وہ بڑھائیں گے کہ دنیا کے اندر ان کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالی دین کو غلبہ عطا کر دیں گے اور دنیا میں ان کی خوشیاں غلبہ دین کے ساتھ ہوں گی اور آخرت میں ان کی خوشی جنت کے محلات کے صورت میں ان کو ملے گی اور بڑی خوش فبری ہے اس آیت عمل آپس میں برابر ہیں اللہ کی ہاں عجر و ثواب میں کوئی فرق نہیں مرد ہو یا عورت ہو دونوں کا عجر ایک برابر ہوگا فل لذی نہ حاجر ہو تو اب دیکھیں ہجرت کرنے والوں میں عورتیں بھی تھیں مرد بھی تھے ایسی ایسی واقعات ہیں ایسی ایسی تنہا وہ وہاں سے نہیں حضرت تمہ سلمہ نہیں کئی خواتین ہیں ایسی کہ وہ تنہا وہاں سے نکلیں اور پھر وہ مدینہ میں اس طرح سے پہنچیں کیونکہ ساتھ ہی فاظت کے لئے بھی کوئی نہیں تھا تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اخرج من دیا رہی و اوضو میں فی سبیل لی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور عذیتیں دیئے گئے میرے راستے میں اور لڑے اور مارے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کی وہ سب برائیاں کمیاں جو ان کی ہوں گی نہ دور کر دوں گا اور لازم ان کی اس ایفرٹ کا ریزل یہ دوں دوں گا کہ میں ان کو جنت میں داخل کر دوں گا یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے اور اللہ ہی کے پاس ہے سب سے بہترین بدلہ آپ کو کسی پریشانی میں نہ ڈالیں کسی دھوکے میں نہ ڈالیں دنیا کے میں انسانوں کا چلنا کافروں کا چلنا پھر نا متاؤ قلیل بہت دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایک بہت تھوڑی سی ان کی ایفٹ ہے اصل بات ان کا انجام ہے دیکھیں پیچھے والی آیات میں بھی سب سے بڑی چیز جو بتائی جا رہی ہے کہ وہ یہ انجام یعنی انجام میں جب وہ آخرت میں جائیں گے تو وہاں پر سب کو عزت اور جلت جو ہوگی جس نے اپنی دنیا کے اندر اپنے مقصد حیات کو پورا نہیں کیا ہوگا اور اصل میں جو کافر دنیا کے اندر جتنی مرضی جدوجہد کر لیں مگر ان کی یہ جدوجہد مقصد حیات سے ہٹ گئی ہے اس کی اپوزٹ ہے برکہ اللہ نے زمین کو انسانوں کو جس مقصد کے لیے بس آیا ہے اس لیے ان کا انجام جہنم ہوگا اند کیا ہوگا جہنم پھر وہ آگ میں ڈالے جائیں گے اور وہ کیا ہی برہ تکانا ہے لیکن وہ جو متقی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس میں نہریں بہتی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے نزول من عند اللہ اللہ کی طرف سے ایک مہمانی ہوگی وما اند اللہ لیے کہ آخرت میں جب وہ ہوں گے تو آپ دیکھیں ذرا حالات کیا ہیں نا مدینہ کے اندر وہاں غربت کیسی ہے اس وقت اہد کی جنگ کے بعد بھی مسلمانوں کے لیے ابھی بہت مشکلات چل رہی ہیں اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا رہے نزول من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہوگی وہ کیسی ہوگی یہ خاص طور پر عربی جو زبان ہے نا عرب کے اندر اس میں زیافت کو کہتے ہیں ایسی زیافت جو مہمان کی گھر پہنچتے ہی جو فوری طور پر پیش کرتے ہیں جیسے ہمارے گھر کوئی آ جائے تو ہم فوری طور پر گرمی ہے تو فورا ٹھنڈا لاتے ہیں کچھ اور اگر سردی ہے تو فورا چائے پیش کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں کھانے کا وقت ہو تو فورا کھانا لگانے کی طرف توجہ دیتے ہیں تو اللہ جب مہمانی ہوگی میز بانی ہوگی تو میں اور آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی میز بانی ہوگی جو اللہ تعالی اہل ایمان کو دیں گے وَإِنَّ مِن اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا اُنزِلَ الْكُمْ اور بے شک وہ جو اہلِ کتاب ہیں پھر دوبارہ دیکھیں اللہ تعالی اینڈ پہ آکے پھر دوبارہ ان اہلِ کتاب سے جس سے مسلمانوں کو مسلسل پالا ہے اب بھی یہ یہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو آپ پر نبی اتارا گیا اور جو پہلے اترا تھا اس پر بھی وہ صحیح ایمان رکھتے تھے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے اور ان کی جو اہلِ کتاب میں سے اہم بات کیا تھی اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچتے تو ایسے لوگوں کی خاص طور پر تعریف کی ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ جو ابھی مطلب پھر ایسے لوگوں کے بارے میں پھر یہ ہے کہ پھر وہ ایمان ہی لے آئے تھے تو ان کی جو صحیح سوچ اور صحیح عقل تھی ان کی رہنمائی کی انہوں نے نبی کے آنے والے حالات بھی تدبر کیا اور پھر مسلمان ہو گئے اور اس کے بعد اس کی آخری آیت ہے بہت زبردست آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ ایمان لائے ہو صبر کرو اور ایک دوسرے کے مقابلے میں صبر کرو اور آبی تو اور مولانا نے اس کا ترشمہ باطل پرستوں کے مقابلے میں پا مردی دکھاؤ اس کا ایک ترشمہ یہ بھی ہے کہ مقابلے کے لئے تیار ہو یہ اور اللہ سے ڈرو تا کہ تم خلاح پاؤ یہ میری عزیز بہن سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے اور گویا اب تک کی جتنی ہدایات دی گئیں گے ہدایات کے اندر گویا اللہ رب العزت نے سمو دی ہیں اور یہ چار ہدایات بہت زبردست ہیں پہلی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ سبر کرو اور سبر کے جو معنی ہیں وہ روکنے اور باندھنے کے ہیں اور پیچھے بھی ہم نے پڑا ہے میں دوبارہ یہاں پہ دہرا دیتی ہوں نفس ہمارا جو کسی پابندی کو قبول نہیں کرتا اسے پابند رہنا پسند نہیں آتا لیکن ہم اسے محنت اور مشکت کا پابند کریں جو اللہ تعالی نے جس اپنے دین کی اقامت کے لیے جس پر ہمیں جس کا ہمیں پابند بنایا ہے اور دوسری قسم صبر علی معاسی یعنی کی طرف ہے وہ دنیا کی ان لذتوں اور رغبتوں کی طرف ہے لیکن اس کو روکنا اور ان کے قریب بھی نہ جانے دینا تو یہ صبر کی دوسری قسم ہے اور تیسری ہے صبر علی مسائب مسائب یعنی اللہ تعالی کے دین پر چلتے ہوئے جو مشکلات آئیں جو دشواریاں آئیں جو خواہشات نفس بعض اوقات ہمیں ستائیں بعض اوقات یہ مسئیبتیں اور مشکلات باہر سے ہوتی ہیں بعض اوقات گھر اور خاندان سے ہوتی ہیں بیوی بچے ہی شوہر بچے خاندان ہی مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہے تو ایسی تمام حالات پر میں سے گزرتے ہوئے شریعت پر تو اس بیرو پہلا جو لفظ ہے کہ سبر کرو پھر جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے سابی روح اور یہ جو لفظ ہے یہ مسابرت سے نکلا ہے یعنی ہے تو اس کا ماخص تو اس کا بھی وہی ہے مادہ اس کا وہی ہے لیکن اس کے معنی دشمنوں کے مقابلے میں نہ صرف ثابت قدم رہنا بلکہ دین دشمنی اور مسلم دشمنی میں جتنا ثابت قدم رہا جا سکتا ہے اس سے زیادہ ثابت قدم رہنا یعنی اس ثابت قدمی کے مقابلے میں زیادہ ثابت قدم رہنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پورے قرآن مجید میں اور پھر اس میں بھی بلکہ میں جتنا غزوہ احد میں مسلمانوں کو مشکلات ہوئیں اور اتنے صحابہ جتے وہ شہید بھی ہو گئے تو نبی قیم صلی اللہ نے فرمایا کہ جنت کے کچھ درجے ایسی ہیں جو تمہیں نہیں مل سکتے تھے ان مشکلات میں سے گزرے بغیر تو اب دیکھیں جتنا بڑا کیریئر ہوتا حاصل کرنا ہوتا ہے تو اسی طرح جتنا جتنی مشکل ہو جب وہ قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچے کر تو وہ کہے کہ کاش مجھے سے بھی زیادہ مشکل آتا ہی ہوتی کیسی بات ہے نا وہاں یہ نہیں کہے گا ہائے میں نے بڑی مشکلات اٹھائی تھی تو بلکہ میں اللہ سے اور زیادہ اس کا بدلہ پاتا اور زیادہ ثواب پاتا یعنی وہ کیا کہیں گے ترجون من اللہ مال یحجون اللہ تعالیٰ سے وہ اس کی امید رکھتے ہوں گے اس بہترین عجر کی جو کافر نہیں رکھتے ان سے امید اس عجر کی امید نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ میز سوچتا یا اللہ میں ہی رہ گئی ابھی کل ایک بہن سے بات ہو رہی تھی تو اتنی مشکلات اپنے بچے کی بیٹا ہے اور وہ بھی ٹھیک نہیں ہے نورمل نہیں ہے تو اس حوالے سے وہ اتنا رو رہی تھی تو کہہ رہی تھی بس میں کہتی ہوں کہ یہ ساری مشکلات میرے لیے ہی ہیں ہے نا تو دیکھیں ہمارے لیے اور کیا ہے کہ ہم ان کو اجر کی امید دلائیں اور آخرت کی طرف توجہ کر آئیں تو انسان ان مشکلات مجھے گزر کے وہاں پہنچ کے سوچے گا یار یہ تو کچھ بھی نہیں تھی تھوڑی اور مجھے مشکلات آگی ہوتی ہیں اور میں اور تھوڑا سبر کرتا تو مجھے اور قیامت میں بڑا درجہ مل جاتا اور تیسرا جو حکم ہے وہ رابط اور مرابطہ کا جو لفظ ہے وہ ربط الخیل سے بنا ہے اس کے اصل مطلب ہے باندھنا اور رباط اور مرابطہ جو ہے وہ آپ پڑھیں گی اس میں ریاض صالحین میں بھی اس کے پر پورا ایک باب امام نووی نے لکھا ہے تو اس کے جو بانی ہیں وہ گھوڑے باندھنے اور جنگ کی تیاری کرنے کے لیے تو اب دیکھیں دشمن کا اگر مقابلہ درپیش ہو اور حملے کے لیے خدشہ ہو تو پھر ہر وقت وہ فوج تیار ہوتی ہے تو میرے آج کی کمیونکیشن بہت فاسٹ ہے ہم جو ہے وہ فورا فورا میسج جا جاتا ہے یعنی اب بھی یہ واقعہ ہوا اور پوری دنیا کے اندر وہ بریک ہو گیا اور مطلب امریکہ میں زمین کے نیچے کہیں کوئی ایک کسی سڑک پہ کسی کالے کو ایک فوجی نے مار دیا تو اب وہ واقعہ ایک جگہ پہ ہوا ہے مگر پاکستان میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی کو مجھے وہ خبر مل جاتی ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا تو کمیونکیشن اتنی فاسٹ ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے کمیونکیشن کا نظام ہر دور میں ہی رہا حضرت عمر رضی اللہ کے عہد میں پتہ کیسے تھا تو جیسے جنگ ہو رہی ہے اگر ایران میں اور مصر میں تو ہر پانچ کلو کے فاصلے پر جو چوکی ہوتی تھی اور اس پہ ایسے گھوڑا تیار کھڑا ہوتا تھا تو وہ وہاں جو گھوڑا تھا وہ پہلی چوکی تک بھاگتا تھا دن آورز وہ کہتے ہیں کہ وہ خبر مدینہ طیبہ کے اندر بیٹھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچ جاتی تھی جنگ میں شکست ہو رہی ہے نئی فوج چاہیے جلدی پیچھے کمک بھیجیں فوج بھیجیں یہ ہے مرابطہ یہ ہے مرابطہ کہ ایک مومن کافر کی طرف سے آنے والی باطل کی طرف سے آنے والی چالوں سازشوں آزمائشوں دنیا کی مشکلات کے لیے وہ اس طرح جیسے وہ گھوڑاتے آرکھڑ ہوتا نا اور پھر بھاگتا ہے اس کے لیے اور اپنی ایفرٹ پوری دیتا ہے تو یہاں پہ جو اللہ نے کہا نا کہ رعا بھی تو اب اس کو آپ لیں پوری امت مسلمہ کے حوالے سے کہ نبی کریم جو ہیں وہ آپ آخری رسول ہیں اور آپ کی تعاید کے لیے بے شک آسمان سے فرشتے اتراتے تھے اور آپ خود ایک ایسی ذات مبارک تھے کہ آپ کی دعا جیسے ہم آج کی زبان میں ہم کہتے نا مستجاب الدعوات نہیں بلکہ ایسی ایسی تیاریاں ایسے 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 ہتھیار ایک دفعہ جنگ ہنین کے سلسلے میں ابن کسیر نے البدایہ ونہایہ میں لکھا ہے کہ دو صحابی اس لیے جنگ ہنین میں شامل نہ ہو سکے کیونکہ آپ نے انہیں شام کے مشہور سنتی شہر حبرش میں بھیجکا تھا تا کہ وہ وہاں سے منجنیک دبابا اور زبور کی سنت سیکھ کر آئیں اور یہاں آ کر وہ ہتھیار تیار کریں تو وہ جو دو صحابی تھے وہ آپ سمجھیں دبابا اور زبور جو تھے وہ اس زمانے کے ٹینک ہے اور منجنیک جو ہے وہ اب تو آپ سب کو پتھا نے کیلئے استعمال ہو جاتے تھے تو جنگ حنین میں نبی کریم نے خود منجنیک تیار کی اور اس سے طائف کے قلوں پر آپ نے خود گولے برسائے تو مسلمان جو تھے وہ جو اتنی سعابی رو اور اس بیر یہ انسان کی اپنی اور دو لوگوں کی مقابلے کا صبر ہے اپنے بڑھ کر صبر کرنا اور پھر اس بیروں میں یہ بھی شامل ہے کہ دو لوگوں کا باہم صبر کرنا یعنی جب ٹیم مل کے کام کر رہی ہوتی ہے فوج اور جماعت مل کے کام کر رہی ہوتی ہے تو سب افراد ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں تو اے دوسرے کے مقابلے میں بڑھ کر صبر کرنا اور رابط یہ ہے کہ جب وہ ایسی صابرین کی جماعت تیار ہو جاتی ہے تو پھر وہ جماعت اس کفر کی جلغار کے جواب میں جم کے لڑنے والی جماعت بن جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھ ہیں کہ کتنے اس کی جو ہے نا وہ فضیلتیں تمام دنیا اور اس کی مافیہ سے جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بہتر ہے اور صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن یا رات کا رباد ایک مہینے کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کے عمل رباد کا روزانہ جو ثواب ہے وہ اس کے لئے جاری رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا اور وہ شیطان سے معمون اور محفوظ رہے گا تو یہ تیسری حدایت تیر عابد اور چوتھی حدایت کیا اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو کہ دل کا پاکیزہ ہونا اخلاص نیکی کا درست تصور حقوق و فرائض کی جو ادائی اور یہ سب کام صرف اللہ کی رضا کے لئے ہوں تو یہ کیا ہے یہ اتقو اللہ تو تقوی آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم نے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا تھا تو دل اور دماغ کی ایسی کیفیت ہے میری عزیز بہنوں جو کبھی مومن سے اللہ نہیں ہوتی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کبھی تقوی کی حال سے باہر آجائے اور وہ کبھی کہے یہ میرا ریلیکس ٹائم میں میں تقوی کا سٹینڈرڈ مینٹین نہیں کر سکتا اور یہ تھوڑا میرا گھنٹا ایسا ہے میں جو بچا ہوں اس میں کروں تو احسن نہیں یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہو اس لیے موقع صبر کا ہو مسابرت کا ہو یا مرابطہ کا ہر صورت میں اس کو تقوی کی ضرورت ہے اس کے بغیر اس میں سے کسی بھی صورت کی جو عمل ہے اس کے اندر سے خیر نہیں نکل سکتی کوئی پاکیز کی پیدا نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ آل عمران کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا باعث بنائے اور ہمیں اس کو بہت اچھا سیتھ سمجھنے کی توفیق گئی اور اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو وہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ اللہ کے کلام پہ بات کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا اور پھر بات کرنا بہت مشکل بات ہے اللہ آسانی دے اور قبول فرمائے قیامت کے دن اگر میرا رب یہ کہہ دے ہوگئے اللہ کے چہرے کی رضا مل گئی تو ہم کامیاب ہوگئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش ہو جائیں کہ یہ سب سورہ آل عمران کی محبت میں جمع ہوتے تھے اور سورہ آل عمران خوش ہو جائے سورہ آل عمران بادلوں کی شکل میں آ جائے اور جب کہیں سے بچت نہیں ہوگی کہیں سے نجات نہیں ہوتی ہوگی تو میں اور آپ اس سورہ کے سائے میں اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائیں اور پھر بالاخر جنت میں جمع ہوں جنت میں ایک جگہ بیٹھیں اس کے باغوں میں اس کے محلوں میں اس کے چشموں کے کنارے اس کے پھلوں کے باغوں میں اور اپنے رب کے پاس اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ 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 کے پاس ہم وہاں بیٹھیں اور پھر ایک دوسرے سے ان دنوں کو یاد کریں یقیناً آپ سب اپنے اپنے گھروں میں ہم سب بہت ساری مشکلات میں ہوتے ہیں مگر قرآن کی صحبت ہمیں حوصلہ دیتی ہے سبر دیتی ہے پھر ہم ایک جسے سے جڑتے ہیں ہم رابطہ بناتے ہیں پھر یہ رابطہ یہ مرابطہ اللہ کے دین کے اقامت کے لیے اور کفر اور باطل کی یلغار کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہماری اس کوشش ہمارے اس حوصلے کی جو حیثیت ہے وہ دنیا بھر میں نمک کے برابری کیوں نہ ہو مگر ہم کرتے رہیں جزاک اللہ خیر آپ سب کو اللہ تعالیٰ دے آپ کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور کرے جزا اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ